یہ دیکھیں جناب کاہرہ کی نائٹ لائیو یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہاں جی یہ دیکھ رہے ہیں بھائی یہاں پر یہ بیج رہے ہیں جوس یہ ایملی کا جوس ہے پی کے دیکھتے ہیں کیسا ہے اچھا یہ علو بخارے کا جوس ہے اچھا ہے ماشاءاللہ بہتری نے جزا کے لخیر یہاں ماشاءاللہ اچھا جی ابھی ہم موجود ہیں میدان تحریر کے اندر تو آج ہم نکلے ہوئے ہیں آپ کو دکھائیں کہ یہاں کی لوکل لائیو کہ کاہرہ کی لوکل لائیو کی طرح سے یہ کاہرہ کی جو اولڈ بازار ہے اس کے ساتھ یہاں پر کھانے کھانے کی جگہ ہے یہاں پر آپ بیٹھ کر ریسٹونٹ بنے ہوئے ہیں کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں خوکہ شکہ پی سکتے ہیں یہاں پر شکران شکران جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے عبداللاتیف چوہان جناب علی ابھی میں موجود ہوں کاہرہ سٹی کے اندر بڑا شہر ہے اور مصر کا دارالحکومت بھی کاہرہ ہے تو آج میں آپ کو کاہرہ سٹی کی لوکل لائیو جو میں نے وزٹ کروانے جا رہا ہوں ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا کاہرہ شہر کا سنٹر ہے اس کا نام ہے میدان تحریر جیسے آپ لوگ چورنگی بھی کہتے ہیں دوار کہتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے خوبصورت منظر ہے کاہرہ شہر کا سٹی سنٹر ہے کاہرہ شہر کا میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا اور آپ دیکھیں گے مزا ہے گا انشاءاللہ آپ کو کاہرہ شہر دیکھ کر اور خاص کر کے یہ جو سامنے کتلے پڑے ہوئے ہیں یہ فیراؤنوں کے محلہ کے اندر موجود تھے وہاں سے لے کر آئے ہیں اور یہ جو پیلر لگا ہوا ہے یہ پیلر بھی فیراؤن کے محلہ سے لے کر آئے ہیں ہمارے ساتھ نور الدین بھائی آ چکے ہیں یہ یہاں اوبر کے ڈرائیور ہیں تو خاص ہم نے ان کو بک کروایا ہے یہ اللہ یا شیخ نور الدین اللہ ہی بارکی ابھی ہم یہ ٹور کریں گے سائنکل موڈر پر پورے جو ہے نا کاہرہ کا تو جنابی آلی آپ وزٹ کرتے چلے کاہرہ کے یہ اندرون اور پرانا کاہرہ ہے تو اسے لگ رہا ہے کراچی صدر کے علاقہ نہیں ہے جو اس طرح سے لگ رہا ہے یہ علاقہ اوہ بھائی صاحب یہ جو ہے نور الدین ہمیں بتا نہیں کہا لے کر آگیا ہے اس نے کہا کہ یار میں آپ کو جو ہے اصل کاہرہ دکھاتا ہوں جو آپ نے دیکھا نہیں ابھی تک اندر لے جاتا ہوں آپ کو شہر کے اندر جو اندرون شہر ہیں اگر کسی شہر کے اندرونی علاقے کو اگر آپ نے وزٹ کرنا ہے نا تو آپ سائنکل موڈر پر کریں اس سے بیسٹ کوئی آپشن ہوئی نہیں سکتا لیکن میں نے مضبوطی سے مویل بکڑی ہوئی ہے تحیہ لے مصر ماشاءاللہ تحیہ مصر تحیہ مصر تحیہ مصر یعنی کہ مصر زندہ باد اس طرح سے ہمارے ہاں انڈیا زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کہتے ہیں اسی طرح سے جو انہیں یہاں پر کہتے ہیں تحیہ مصر اور یہ دیکھ رہے ہیں جی یہاں پر روٹیوں کو اسی طرح سے رکھ دیتے ہیں کھلی کھلی بائر مٹی دھول ساری چیزیں جو انہیں روٹی کے اندر جائیں گی وہ کھائیں اور موج منائیں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار کیا دکھا رہے ہو یہ تو ہمارے ملکوں کے اندر بھی محاول ہوتا ہے تو بھائی یہ سمجھیں کہ پاکستان اور انڈیا کی جو انہیں ڈبل کافی ہے کھائرہ شہر مصر تقریبا سارا اسی طرح سے ہی ہے کوئی چینج نہیں ہے جو انہیں انڈیا پاکستان سے تقریبا وہی محاول ہے وہی راستے وہی گلیاں ہاں پر ایک چیز یار یہاں پر انہیں نہیں دکھائی دے رہی ہے یہاں پر آپ کو بجلی کی تارے نہیں دکھائی دیں گی اسی طرح سے جو انہیں فل چلتے ہوئے آپ کو سنائے دیں گے راستے میں لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی یہاں پر جو ہیں تارے نظر نہیں آرہی کہیں پر بجلی کی تارے آپ کو جو انہیں روڈ کے اوپر نظر نہیں آئیں گی اور یہ دیکھ رہے جی آپ جہاں پر بھی جائیں گے آپ کو اس طرح کی تاریخی مساجی جو انہیں ضرور دکھائیں لے گی اسی لئے تو اسے کہتے ہیں امد دنیا یعنی کہ دنیا کی ماں ہے مصر دیکھا بھی جائیں حقیقت میں بھی یہ بات صحیح بنتی ہے کہ مصر جو ہے دنیا کی ماں ہے اور یہاں پر بندہ یہاں پر آ کر اس کو تب ہی بتا چلتا کہ یار واقعی یہاں کی ثقافت اور یہاں کی جو حضارہ ہے وہ دوسری کنٹری سے بہت مختلف ہیں بہت بھی مختلف ہیں اور ہزاروں سال پرانا ہے اچھا جی یہ سامنے جو مسجد کا منارہ دیکھ رہے ہیں اس مسجد کا نام ہے احمد طلول اس کا میں نے مکمل بلوک بنایا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو سے پہلے اپلوڈ کر دوں یا اس ویڈیو کے بعد اپلوڈ کروں گا یہ دیکھیں جی خوبصورت منظر نسجد محمد علی پاشا کا اور ساتھ میں جو ہے سلا دن ایوبی کا قلابی ہے اس بھائی کے پاس جہاں پی رہے ہیں عام کا جوس مصر کا جو ہے یہ مشہور عام ہے اتنا موٹا موٹا عام دیکھ رہے ہیں آپ او بھائی صاحب یہ دیکھیں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں ریکارڈ کرو بڑے پیارے لگے جب بھی ریکارڈ کرنے کے لئے شروع ہونا کہتا ہے یہ بھی ریکارڈ کرو وہ بھی ریکارڈ کرو اللہ خدیر ہیں تو ماشاءاللہ زبرستے یار ماشاءاللہ بیتوین ہیں مہنگو جوس ہم نے پی لیا ہے اور ابھی ہم چیک کر رہے ہیں گنے کا جوس دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے مزا نہیں آیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر پانی ملایا ہوئے ہیں مزیدار نہیں ہے چلے جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہاں پر انہوں نے کیا کیا چیزیں رکھیں اوہ بھائی صاحب یہ سارے چیزیں تانبے کی بنی ہوئی ہیں تو ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوہ بھائی جان یہ دیکھیں جی یہ قاہرہ کی پرانی بازار ہے یہ بازار بھی دکھا دیں یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ جو بھائی ہے انتو مین فین ہے میں سوریا ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے اسیرے توت بیچ رہے ہیں اور ان کا جو ہے نا یہ انداز دیکھیں ماشاءاللہ یہ ان کا جو ہے ساتھ میں ہے تھنڈا جوس بھیج رہے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ جزا کلا خیر ہے آخر مبارک اللہ فیر چیکر کر کے دیکھتے ہیں کیسا ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے چمڑے کا جو ہے تکیا بنا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے فوم ڈالے اور تکیا بنا لیں اور یہ جائی نماز ہے یا پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ بھی چمرے کی ہے اوریجنل چمڑا کیا زبرت چیز بنی ہو جی دیکھ رہے آپ تو یہاں پر جتنی چیزیں بھی رکھی ہوئے ہیں ساری چمڑی کی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں گائے کا چمڑا ہے پتہ نہیں کسی بیل کا ہے کسی چیز کا چمڑا ہے چلیں چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اس مارکیٹ کے اندار اور کیا کیا چیزیں ہیں یہ کاہرہ کی جو اولڈ بازار ہے اس کے ساتھ یہاں پر کھانے کھانے کی جگہ ہے یہاں پر آپ بیٹھ کر کھانا وگرہ کھا سکتے ہیں کھانا شکا بھی سکتے ہیں یہاں پر خیار شکران شکران یہ دیکھے جہاں پر یہ مناظر ہے تو جنابیال یہ دیکھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں میرے خیال میں ڈیڑسو یا دو سو سی 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 سائیکل موٹر ہے اور زبر سائیکل موٹر ہے مجھے چلانا تو نہیں آتی اگر چلانے دے تو میں چلا سکتا ہوں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن میں یہاں پر چلاؤں گا نہیں اگر چلاوں گا تو جو ہے نا یہ پولیس والے مجھے اٹھا کے لے کے جائیں گے کہ بھی آپ ڈرائیور ہو نہیں اور سینگر موٹر چلا رہے ہو کھانا چھکا یہاں کا کیا زبرز کھانا جی دیکھیں جی یہ مصری کھانا ہے یہاں کی لوکل لائف آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریسٹورنٹ ہے دیکھ رہے ہیں بججہ نام اس کا بججہ اچھا یہ جو ہے آنتنی ہوتی ہے جو بگرے کی اس کے اندرے انہوں نے جو نے چاول ڈالے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کیا ہے جی یہ کلیجی ہے زبرز اور یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہاں کا یہ جو مشہور کھانا ہے دیکھیں عوام طرف کتنی بیٹھی ہو یہاں پر نوری دن بھائی جو ہمارے ساتھ ہے آج کھانا کھا رہے ہیں اور یہاں پر یہ خصوصی مجھے لے کر آئے کہ چلو بھی میں آپ کو یہاں کا اچھا کھانا ختم کھاتا ہوں چلی چک کریں کھانا کےسے یہاں کا یہ تریڈیشنال کھانا ہےAAAAAAAan seperti اللی می ですی کھانے گے اس طرح سے یہنو کھاتے ہیں بھائ Engel ben بھائی وước اسoxe엽یا Rel presidential جو بھائی جو ر Blood خیر یا نور ما گسرت واللہ جیب تا مکان کوئی سبر رہا والا عجب نہیں یہ چیک کرتے ہیں یہ کیسے اس کو تحینہ کے اندر لگائیں گے بھائی جان اخیر اخیر واللہ شوربہ بھی دیتے ہیں یہ کھٹائی کا شوربہ ہے او بھائی کھٹا بلکل کھٹا اچھا یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہم نے ڈش لیا ہے یہ مکس لیا ہے یہ آپ گوست دیکھیں آپ گوست دیکھیں یہ دیکھیں گوست دیکھیں کس طرح زبرت طریق سے انہوں نے پکایا ہے بہترین انداز سے پکایا ہے مجھے جو گوست پسند ہیں اس طرح کا گوست پسند ہیں اس طرح سے پکا ہوا ہونا چاہیے اخیر اخیر میں یہاں پر انیس دن رہا ہوں مجھے اس ریسٹورنٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں دا اوہ بھائی صاحب یا شیخ نور واللہ انتا جبتہ مکان مرحل واللہ صدق ہے چلیں جی ویڈیو کا اند ہم یہ پر کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو پر لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیر سیکشن کے اندر پیر آئے گا ضرور کیجئے گا پھر ملاقات کتے ہیں نئی ویڈیو کے اندر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم